اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سیدنا مولانا محمد وعالی وصحابی وزواجی وضروریتی اجمعین پچھلی نشست میں ہم نے وینگارڈ پارٹی پہ وینگارڈ ریولوشنری پارٹی کی تصور پہ بات کی تھی اب جو ہے ڈیموکرائٹک سینٹرلزم کی تصور پہ بات کرتے ہیں کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ وینگارڈ پارٹی کا تصور جو ہے وہ جماعت میں ایسا جتنا ہے ہم نہیں جتنا جو اگر اثر ہوا ہے تو وہ ڈیموکرائٹک سینٹرلزم کا ہوا ہے اور ڈیموکرائٹک سینٹرلزم جو ہے وہ لیننس پارٹی لینس پارٹی اچھا ہے وہ سوویت لینس پارٹی ہو یا چائنا کی کمیرس پارٹی ہو کمیرس پارٹیوں میں اہم رہا ہے تو اس پہ بات کرتے ہیں کہ ڈیموکرائٹک سینٹرلزم کیا ہے ڈیموکرائٹک سینٹرلزم جو ہے دو ضروری چیزوں کو جو بظاہر ایک دوسرے کی کی ضد ہیں ملانے کی کوشش کرتا ہے وہ دو چیزیں کیا ہیں دو چیزیں جو ہیں ایک تو جمہوریت یہ ڈیموکرائٹک سینٹرلزم جو ہے اور دوسرے جو ہے مرکزی کنٹرول یہ پارٹی کا مرکزی کنٹرول ہے ڈیموکرائٹک کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان آزاد اس کے لئے فری اور اوپن بحث مباعثہ ہو اور آراکہ تبادلہ ہو اور اس پر کوئی قدان نہ ہو یعنی جس کو آپ آزادی رائے کہتے ہیں تمام جب جماعت پارٹی کے ممبران ہیں وہ کھلے عام اپنے آرابی دے سکیں اور ان پر کوئی قدان نہ ہو یہ جمہوری جمہوریت کا تقادہ ہے لیکن مرکزی کنٹرول کا تقادہ یہ ہے کہ جماعت میں جو ہے ڈسپلین ہو اور جماعت میں وحدت ہو تو ڈیموکرائٹک سینٹرلزم کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو چیزوں کو ایک ساتھ لے کے چلا جائے انہی آزادی رائے کا اظہار کا موقع بھی ہو لیکن جیسا کہ لینن نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ کمیونس پارٹی کوئی ڈیبیٹنگ سوسائٹی نہیں ہے یعنی لا متنہائی بحث مباعثہ جو ہے وہ مقصود نہیں ہے اس لیے مرکزی کنٹرول وحدت ڈسپلین یہ بھی ضروری ہے اور آدادی رائے بھی ضروری ہے کیوں ضروری ہے اگر آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں سرمایداری خلا اس لیے آپ کے جماعت میں ڈسپلین ہونے چاہیے اور وحدت ہونی چاہیے اور بہت منظم ہونی چاہیے آپ کے چطہ جوت ورنہ مطلب یہ ہے کہ سرمایدار آنا ریا سجا ہے آپ کو آپ کی تمام کوششوں کو ناکام بنا دیں تو ایسا بحث مباعثہ جس پر کوئی قدغن ہو اس کی راہ میں حائل ہے کیونکہ اگر آپ مطلب ہر وقت ہر جگہ جو ہے آپ کو آدادی رائے اور بحث مباعثے کی اجازت ہو اور اس کو پارٹی کی پالیسیں کوششن کرنے کی اجازت ہو تو یہ ڈسپلین جو ہے حاصل نہیں تو اس لئے ڈسپلین ضروری ہے اور یہ ڈسپلین جو ہے آزادی رائے کے خلال جاتے ہیں دوسری طرف اگر آپ کو آزادی رائے نہ ہو دوسری طرف اگر آپ صرف جو ہے ڈسپلین وحدت اور تنظیم پر زور دیں گے تو اور آزادی کو بالکل دبا دیں گے تو اس کے نتیجے میں جو ہے نئے خیالات اور نئے زاویہ نگاہ آپ کے سامنے نہیں ہوگے اور آپ کی جو ہے پارٹی جو ہے وہ ایک جب موت کا شکار ہو جائے گی اور وہ بھی جو ہے ظاہر ہے کہ ایک انقلابی جماعت کے شایان شان نہیں ہے اور انقلاب کے لئے بھی شایان شان نہیں ہے کیونکہ انقلاب کی کامیابی کے لئے ضروری ہے کہ نئے خیالات ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں اور دوسرا یہ ہے کہ انقلاب کا مقصد کہ اگر آزادی ہے تو مطلب یہ آزادی کے رائے کو اب مکمل کیسے ختم کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا مخمسہ تھا ان پارٹنیوں پہ لئے تو اس کو جو جس جس طریقے سے جو ہے اس مخمسے یا اس پیراڈاکس کو حل کیا گیا اس کو ڈیموکرائٹک سینٹرلزم اور ڈیموکرائٹک سینٹرلزم کے مطلب یہ ہے کہ بحث آزادہ نہ بحث مباعثہ جو ہے اس کی اجازت ہے لیکن ایک بار جو ہے ووٹ یعنی پولیسی پہ ووٹ ہو گیا اور پولیسی آپ نے ایڈاپٹ کر لی پھر بحث ختم اب عمل عمل کر تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی سینٹرل کانسل نے یشورہ نے ایک پولیسی بنا لی پولیسی بننے سے پہلے جو ہے وہ آزاد ہیں آپ اس کے بارے میں آرائے دیں لیکن ایک بار پولیسی بن گئی اس پر ووٹ ہو گیا تو اس کے بعد بحث جو ہے بن اب عمل کر اور جو سینٹرل دیموکریٹک پارٹی ہوتی ہیں یعنی دیموکریٹک سینٹرلیس پارٹی ہوتی ہیں ہمیشہ جو ہے اس میں ہوتا ہے کہ دیموکریسی جو ہے یعنی آزاد بحث مباعثہ اور تنظیم کے جو تقادے ہمیشہ اس میں اقتضاد رہتا ہے اور عموماً یہ ہی ہوتا ہے کہ تنظیم کے تقادے جو ہے آزاد آنا بحث پر جو ہے حاضی ہو جاتے ہیں اور انقلاب اور کی کامیابی کے نام پر اور تنظیم کی استحقام اور وحدت کے نام پر ہمیشہ جو ہے آزاد رہے کو عموماً جو ہے یا تو مطلب یہ ہے کہ تحدید کی دبائے جاتا ہے یا اس کی تحدید کی جاتا ہے لیکن دیموکریٹک سینٹرلیزم کا مطلب یہ تھا کہ ان دونے چیزوں کو ملائے تھے اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ جب تک پالیسی نہ بنے اب ہر ایک کو آزادی ہے رائے کا اختیار ہے لیکن جب ایک پالیسی بن گئی تو اب اس پر آپ اس کو آپ کو قبول کرنا ضروری اور اس کا جو ہے جماع اسلامی پر بہت زیادہ اثر ہو گیا ہے اس لئے مطلب یہ ہے کہ وہ جب ایک پالیسی بن گئی تو اب اس پر بات چیز نہ کریں اب جہاں صرف اس پر عمل کریں اور پالیسی زیادہ شورہ بناتی ہے جیسے کہ کمیناس پارٹیوں میں بھی جو ان کا سینٹر پولٹ برو بناتا ہے اور نیچے سے آرہا لیتے ہیں لیکن مطلب یہ ہے کہ وہ نیچے کی آرہا اوپر کتنی جاتی ہیں یہ عمومی جو اجلاس ہوتے ہیں وہ ایک آس سال میں ایک بار ہوتے ہوں گے بغیرہ بغیرہ تو جو جو مطلب یہ تنظیمیں جو ہے مستحقم ہوتے جاتی ہیں ان میں ویہدت کے تقادے اور تنظیم کے تقادے جو ہے آہ آدھادی رائے پر اور مشاورت پر اور بحث مباعث پر جو ہے اور یہ اس کا جماعت علامی پر بہت اثر ہوا ہے آہ اس لیے مطلب یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر جاویز انساری وغیرہ کی فکر پر بنیادی افراد یہ ہی ہے کہ جماعت نے جب ایک پولیسی بنا دی ہے تو اب اس پر بات چیز جو ہے ختم کرتی ہے اور اگر آپ کو اس میں کوئی بات دی نہیں ہے تو لیڈرشپ کو آپ بتانے ہیں لیکن یہ کہ سٹیڈی سرکل وغیرہ میں ان بنیادی مباعث کو لانا اور اس کے بارے میں ایجیٹیشن کرنا جائے یہ تنظیم کی وعدت کے خلاف ہے تو جس کو لینینس پارٹی آہ کا جو کچھ بھی اثر ہوا ہے جماعت علامی پر وہ دیموکریٹک سینٹرلزم کا اثر ہے وینگارڈ آہ انقلابی پارٹی کا کیا تصور کا اتنا کوئی خاص اثر نہیں ہوگی کہ انقلاب کا تصور بھی جو ہے وہ اس کے اسلامی تقادے ہم نے وعدے کر دی اس کا کمیونزم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جماعت کے تقادے بھی وعدے کر دی باقی جو ہے ہراول دستہ جو ہے یعنی مطلب جماعت جو ہے انقلاب کا ہراول دستہ ہے اس کا بھی اتنا تصور مولانا کے ہاں نہیں ہے کیونکہ مولانا کے جماعت اسلامی کا جو تصور ہے وہ انقلاب کے ہراول دستے کا تصور نہیں بلکہ جماعت اسلامی ہی انقلاب لائے گی اور وہ تمام لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی اور اس کے نیچے ہر تمام عمد جو ایک اٹھی ہوگی ہے اس طرح انقلاب آئے گا کوئی نہیں آگے گا جماعت اسلامی جو ہے انقلابی جماعت تو ہے لیکن یہ کہ وہ محض حراول دستہ نہیں ہے بلکہ انقلاب کا جو ہے مین وہیکل ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لیننے نے اس وینگارڈ پارٹی کا جو میں نے آپ کو سیاق و سباق بتایا وہ سیاق و سباق یہ تھا کہ جو مارکس کے تصور سرمایداری ہے اس کے مطابق مین گارڈ پارٹی کا کوئی تصور نہیں بنتا تھا جو پرولتاری ہیں وہی انقلاب لائیں گے یہ بھی انقلیر ہے یعنی غیر وعدہ ہے کہ وہ انقلاب جائے اس کے لیے کسی خاص تنظیم کی بھی ضرورت ہوگی کی نہیں ہوگی کیونکہ اس بارے میں دو رائے ہیں لیکن یہ کہ جو مارکس کا تصور تھا اس میں انقلاب کی ناغذوریت کا ایک تصور موجود ہے کہ جو جو کیپٹلزم جو ہے یہ سرمایداری ترقی کرتی جائے گی اس کے تضادہ خود اس کے تضادات کے نتیجے میں جو ہے انقلاب کے لیے راہ ہموار ہوتی جائے گی اور باقی جو انقلاب ہے اس کا وہ انقلاب جو ہے کمیونزم کا انقلاب ہے یہ نتسان پرستی کا انقلاب ہے انسان کی خدائی کے قیام کا انقلاب ہے تو ظاہر ہے اس قسم کا کوئی تصور تو مولانا مودودی کیا ہے موجود نہیں مولانا مودودی کے عبدیت کا تصور ہو رہے ہیں دین کی اکامت کا تصور ہے دینیات میں پڑھ لیں یا خطبات میں پڑھ لیں یا اسلامی تہذیب کے اصول و مبادی جو کتاب ہوا اس میں پڑھ لیں اس کا مارکسزم سے کوئی تعلق نہیں تو اگر جو اثر ہو گیا ہے وہ دیموکرائٹک سینٹرلزم کا ہو گیا ہے اب یہ نہیں پتا کہ وہ ڈائریکٹ لینجنسٹ تصور سے آیا ہے یا عمومی طور پہ مولانا نے خود اس کو سوچا ہے یا عمومی فضا میں موجود تھا وغیرہ وغیرہ لیکن وہ ایک اور ہم سمجھتے ہیں کہ دیموکرائٹک سینٹرلزم جو ہے نئے افکار اور اسلامی تصورات نئے افکار اور اسلامی تہذیبی ادارتی سببندی سے لگا نہیں کہا تھا یعنی اس قسم کا یعنی تنظیم اور وحدت کی تو ضرورت ہے لیکن یہ کہ اس کے لئے جو ہے مرکزیت جو ہے اس طرح کی مرکزیت کے لوگوں کو جو ہے سوچنے اور سمجھنے سے روک دیا جائے یہ کوئی اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے تو اس کے لئے جو ہے اسلامی تاریخ میں جو تندیمی ڈھانچے بنائے گئے جیسا کہ مطلب یہ ہے کہ صفیہ کی سلسلوں میں یا علماء کے سلسلوں میں ان کو جو ہے جماعت کے سلسلوں میں پرونے کی ضرورت تھی جس کو نہیں پروے گیا اور جماعت جو ہے ایک جدید سیکلر پارٹیوں کے طرز پر جو ہے اس کا ڈھانچہ جو ہے بنایا گیا اور اس کو وہ مسائل پیشہ ہے جو جدید سیکلر پارٹیوں کو پیشہ اچھا جی اچھا جی تو یہاں پہ جو ہے بنیادی مباعث جو ہیں سارے آگے ہیں تو اب اگلی اور اگلی انشاءاللہ آخری بحث میں جو ہے آخری نشست میں وہ جو تفسر آئے اس کو پورا پڑھیں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ اگر اس میں کوئی چیز رہ گئی ہے تو اس سے کچھ اور بات کریں گے اور نا جو ہے اس کو ختم کریں گے انشاءاللہ اسلام علیکم سبحانک اللہ مو بحمدک نشہدو اللہ علیہ اللہ نشہدو اللہ علیہ اللہ نشہدو اللہ علیہ انتا ہم استغفرک وانتو ملک و سلو اللہ و تعالی علیہ و خیر خلق محمد وعالی و سلو اللہ و ذریر